بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع صلی اللہ کے نام سے جو نہائیت ہی رحم بالا ہے مہربان ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جب بھی آپ اپنے پیرو مرشد اپنے گروہ کے پاس جانا چاہتے ہو اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جانا چاہتے ہو تو ہمیں کن باتوں کا خاص دھیار رکھنا چاہیے سو آپ سبی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جنور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو جب بھی ہم اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تب ہم کھالی جھولی جائیں گے اور بھر کر لے کر آئیں گے اگر آپ نے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا تو خالی جھولی جاؤ گے اور خالی لے کر ہی باپس آؤ گے سب سے پہلی بات جب بھی آپ اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جانا چاہتے ہیں تو پورے کپڑے پہن کر جائیں پورے کپڑے پہنے کا مطلب ہے کئی لوگ اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ کیپری پہن کر چلے جاتے ہیں اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں ہماری آدھی ٹانگیں آدھے باجو نجر آتے ہیں ہم ایسے کپڑے پہن کر بلکل نہیں جا سکتے اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جب بھی جائے پورا کرتا پیجاما جا پینٹ اور شالٹ پہن کر جائیں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ کیپری کچھا بغیرہ پہن کر کبھی نہ جائیں گرمیوں میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیرو مرشد کے دربار پہ سلام کرنے جاتے ہیں چرا کرنے جاتے ہیں تو بھے کیپری جا کچھا پہن کر ہی چلے جاتے ہیں جا وہاں پر جا کر اپنی پینٹ کو اوچھا ٹانگ لیتے ہیں ایسا ہمیں کبھی نہیں کرنا ہے جہے ہمارے پیرو مرشد کی شان میں بے عدبی ہے ایسا کبھی نہ کریں دوسری بات جب بھی آپ گھر سے چلے تو گھر سے سیدھا اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جائیں گھر سے اپنے پیرو مرشد کا نام لے کر کہ پیرو مرشد میں تیرے دربار پہ آ رہا ہوں مجھے صحیح سلامت اپنے دربار پہ لے کر آنا ایسا کہہ کر چلے اور سیدھا اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جائیں ادھر ادھر کا اور کہیں نہ جائیں اس بات کا بھی خیال رکھیں وہاں پر جا کر اپنے آنکھوں کو جبان کو ہاتھوں کو پاؤں کو روح کو ہمیشہ پاک ساف رکھیں وہاں پر جا کر کبھی کسی پر گلتے نگاہ نہ ڈالیں اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اپنی آنکھوں کو پاک ساف رکھیں دوسرا اپنی جبان سے کبھی کسی کی چگلی نندیا برائی نہ کریں کبھی بھی اس کام سے بھی آپ کو صدیب دور رہنا ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارے پیرو مرشد ہم سے خفا ہو جائیں اپنے پاؤں سے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے پیرو مرشد ہم سے گسے ہو جائیں اور ہمارا کیا کرایا سب بیکار ہو جائیں ایسے کاموں سے آپ صدیب وہاں پر جا کر دور رہیں اور وہاں پر اپنے من کو اک آگر کر کے رکھیں اپنے پیرو مرشد کے چرنوں میں لگا کر رکھیں اگلا پیرو مرشد کے دربار پہ جا کر کبھی فری مت بیٹھیں کبھی بیکار مت بیٹھیں کچھ نہ کچھ کام سیوہ جرور کریں جھاڑو کی سیوہ کر سکتے ہیں لوگوں کے جوتے ساف کر سکتے ہیں باتھروموں کی سیوہ کر سکتے ہیں لنگر کی سیوہ کر سکتے ہیں جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر ایسے ہی بیکار بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے باپس نہ آئیں اس بات کا بھی آپ خاص خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا پیرو مرشد ہم سے خفا ہو جائے اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگ جو دوسرے سیوہ دار ہوتے ہیں ان کی سیوہ کو بھی کبھی مت نندنا کبھی بھی ان کی سیوہ میں برائی مت نکالنا کہ جائے جانبوج کر کر رہا ہے جائے جائے گلت کر رہا ہے جائے اس کی سیوہ صحیح نہیں ہے کسی کی سیوہ کو جج مت کرنا وہاں پر جا کر ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی سیوہ کو جج کریں یہ کام ہمارے پیرو مرشد کا ہے وہی دیکھے گا کون دکھاوے کے لئے کر رہا ہے اور کون سچے دل سے کر رہا ہے بس آپ اپنی سیوہ کریں اپنی سیوہ سے ہی مطلب رکھیں دوسرے کی نہیں اس بات کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور اگلی بات جب بھی آپ اپنے پیرو مرشد کے دربار پہ جائیں تو اپنی شالٹ جا ٹی شالٹ کو اپنی کمر میں پینٹ میں نہ دیں اس کو باہر رکھیں اس کو جھولی کی طرف لائیں جب بھی آپ دعا کریں گے کئی لوگ اپنے پیرو مرشد کے دربار پر چلے جاتے ہیں اور اپنی شالٹ کو پینٹ کے اندر دے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری جھولی خالی کی خالی رہ گئی کسی نے پوچھا اپنے پیرو مرشد سے کہ سرکار میں آپ کے دربار پر آتا ہوں لیکن خالی جھولی لے کر آتا ہوں خالی ہی لے کر چلا جاتا ہوں ایسا کیوں تو اس کے پیرو مرشد کہنے لگے کہ میں تو دینا چاہتا ہوں لیکن بیٹا تیری جھولی ہی نہیں ہے تو میں کسے بھروں اسی لئے اپنی شالٹ یا ٹی شالٹ کو پینٹ کے اندر نہ دیں باہر رکھیں جب بھی دعا کریں اسے جھولی بنائیں جسے ہمارے پیرو مرشد بھر دیں اگر آپ نے ان باتوں کا بھی دھیان رکھ لیا تو آپ کا جانا سفل ہوگا خالی جھولی لے کر جاؤگے بھری ہوئی لے کر آؤگے جہاں بات تو پکی ہے تو ان باتوں پر گوھر کرنا ان باتوں کو اپنانا آپ کے پیرو مرشد آپ کو صدایب خوش رکھیں